ہیلو گائز تو آج کا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں راہل فٹنس کی بات کے ساتھ اب دیکھو گائز ممبئی پرو شو یا شیڈو کلاسک یہ میں پورا تو کور کروں گا نہیں اور اب دن بھی کافی ہو گئے بٹیاس راہل کے بارے میں بات کرنا مجھے ایکچل میں ضروری لگا آج تو کیونکہ دیکھو گائز یہ کلپ یہاں بینکل اور راہل ساتھ ساتھ کھڑے ہیں اب اس چیز پر راہل بھائی نے بھی ویڈیو میں آ کر بات کری ہے کہ ان کو ہیڈجر سٹیو سے بات میں بات کرنے پر فیڈبیک ملا ہے کہ ان کے آرمز اوورپاورنگ ہیں تو ٹھیک ہے آرمز اوورپاورنگ ہیں مان لیا بٹی بینکل کی فیزیک کہاں سے بہت سے ایک وینر فیزیک لگ رہی تھی یہاں پر وہ شاپنس کا ڈیفرنس وہ کنڈیشنی کا ڈیفرنس آپ دیکھ سکتے ہیں تو کتنا زیادہ ہے گائز مطلب مزاک ہی ہو رہا ہے مان سٹیوزیک ڈیفیشن میں تو کیسے بھی ججنگ ہو رہی ہے کچھ بھی یہ لوگ ججنگ دے دیتے ہیں لارس ٹائم کے شو میں راہل کی سیکنڈ پیس آتی ہے بڈیز بار یہ پیکج اور بھی امپروڈ تھا اور پوزنگ بھی راہل کی بیک آپ نے دیکھی کیسے انہاں ریال ہی امپروڈ ہوئے وہ اوپن اپ کر رہے تھے یہاں پر تو بوس اسی لیے ایک امپروڈ پیکج کے ساتھ آپ سیکنڈ سے نائن پیس پر مو ہو جاؤ یہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا اور اسی لیے میں سٹیوزیک ڈیفیشن کا کچھ بھی نہیں کہہ سکتے چلو میں مانتا ہوں آمس اور پاورنگ ہے آپ کے فیڈبیک دے رہے ہو تو کیا یہ آمس 6 مہینے پہلے والے ڈیلی کے پرو شو میں اور پاورنگ نہیں تھے کیا وہاں پر یہ فیڈبیک نہیں ملنا چاہیے تھا اور اگر ملا بھی تب کیسے رہول کو آپ نے علی بلال کے اوپر پریس کر دیا مطلب اگر علی بلال کی back soft تھی وہاں پر مان لیا تو بوس یہاں پر bank will and no disrespect to bank will guys بہت یہ bank will کا ایک بہت ہی soft package تھا آپ mid section دیکھ لو اور صرف رہول سے ہی نہیں compare کرو کسی اور سے بھی compare کر کے دیکھو وہ conditioning ہی نہیں تھی چیسٹ میں gap دیکھ لو کتنا زیادہ آ رہا ہے اور باقیوں کا چیسٹ دیکھو رہول کا چیسٹ دیکھو کتنا complete ہے تو ٹھیک ہے بوس آپ کو رہول کے arms overpowering لگے جو i don't know آپ کو 6 مہینے پہلے کیوں نہیں لگے تھے یا آپ کی mean پوری نہیں لگ رہی تھی اس time پر اور آپ show میں سو گئے تھے کیونکہ بوس athlete تو آپ کے feedback پر ہی work کرے گا آپ جو اس کو بتاؤ گے جسیس پر improvement کرنی ہے آپ ایک physique کے ساتھ athlete کو second پر place کر دیتا اور next time جو وہ اور بھی improve کر کے آتا ہے تب آپ اسے اتار دیتا ہے نیچے سیدھے 9th place پر یا پھر 8th place پر مطلب کوئی sense بنتا ہے اس بات کا i am sorry guys arms overpowering ہو چاہے یا نہ ہو but جتنی شعب یہ physique ہے even compared to the winner جیسی یہ back ہے جس طرح کا ایک defined core کے ساتھ تھے 9th یا 8th place تو ایک بہت ہی disrespectful سے چیز لگی مطلب ایک confidence توڑ دینے والی چیز میں یہ نہیں کہتا ان کو جیت جانا چاہیے تھا but 9th or 8th it does not make any sense it seems senseless to me تو bank will تو میرے حساب سے definitely نہیں جیتنے چاہیے تھے آپ low beat کو دیکھو چلے اور راحول کے arms overpowering ہے winner soft ہے chest میں بھی gap ہے mid section نہیں ہے تو باقیوں میں سے تو دیکھو low beat کافی اچھے آئے تھے کافی اچھے condition آئے تھے کافی اچھی لگے تھے ان کی physique اب بہت سلائٹنگ infotage کی خراب ہو quality خراب ہو یا جو بھی ہو but جب ایک ہی setting میں دونوں athlete کھڑے ہو یا سارے athlete ایک ہی setting میں کھڑے ہو تو man it's very clear to me یا کسی کے لیے بھی کہ دونوں ایک ہی setting میں ہیں تو کون battle لگ رہا ہے and difference چھوٹا بھی نہیں ہے تو وہی ہے posing میں yes ابھی بھی راحول نے improve تو کرا ہے but i believe تھوڑا کام اور باقی ہے تھوڑا کم pose کر کے اور long hold کر کے یہ اور زیادہ اسے improve کر سکتے ہیں it will be more good for him ایک pose hit کرا پھر اپنے mind میں statue بول دیا اور count کرے ایک سے کم سے کم ساتھ تک slowly slowly and then transition کرے but 9th place what a joke guys so میں تو یہی کہوں گا boss hard نہیں ماننی ہے nick walker والا mindset رکھنا ہے fight کرو یہ سب چیزیں definitely آپ کو low تو feel کروا سکتی ہیں آپ کو گرا تو سکتی ہیں but آپ کو نیچے روک نہیں سکتی and it's all about the mindset آپ کا دماغ یہ آپ کو ہرا سکتا ہے تو راحول if you are watching this video اسے ایک challenge کی طرح لو اور مان لو کہ everyone is against you ہر کسی کا مقصد یہی ہے کہ آپ نہ جیتو but یہ چیز آپ decide کرو گے اپنے لیے کیا آپ کو جیتنا ہے یا نہیں اپنی persistence سے اپنے hard work سے تو imagine کرو جب آپ beat کر دوگے in odds کو جب آپ finally جیتو گے کیا moment ہوگی وہ آپ کے لیے emotions کا ایک سیلاب آپ کے beat کر رہا ہوگا آپ خود پر اس وقت حد سے زیادہ proud ہوں گے اس feeling جیسے کوئی feeling نہیں ہوگی وہ feeling آپ کو realize کرا دے گی کہ it was all worth it تو وہی ہے رکنا نہیں ہے and for god's sake guys I know باہر compete کرنے کے لیے بہت پیسے لگتے ہیں اور اتنا sport میں earning بھی نہیں ہے but پھر بھی میں یہی suggest کروں گا کہ جو آس پاس کے show ہیں Dubai ہوگا ہے Taiwan ہوگا ایسے جتنے بھی shows ہیں compete کرو صرف سال میں ایک دو shows کے سہادے نہیں ہو پائے گا وہ بھی ایسے division میں جہاں پر کچھ پتا ہی نہیں ہے جتنا زیادہ compete کرو گے اتنا زیادہ physique improve ہوگی اتنا زیادہ نظر میں آوگے stage پر presentation improve ہوگی competition سے روبرو ہوگے اور اپنی physique کو better way میں کیسے peak کرنا ہے اس کے آپ نئے نئے ways find out کرو گے so anyways یہ ہے Nick کی بالکلی last update جو اپنے coach کے ساتھ بولوں گا کہ Nick جید سکتے تھے جس ہم اس physique کی بات کریں گے کہ یہ کیسی لگ رہی ہے and first یہ دیکھو یہ side tricep pose and اس flow کو دیکھو guys and look at the crazy tricep development کس قدر full ہے یہ tricep کس قدر massive even جب Nick drier side بنے تب بھی mid section crazy tight and وہ greeniness is all there اب کیا آپ imagine کر سکتے ہو اس physique کو اس tricep کو carb loading کے بعد اور بھی explode کرتے ہوئے یہ horseshoe proper fullness سے بہار آ جاتا membership join کرنے کا option available ہو گیا ہے meaning اگر آپ کو میرا content اچھا لگتا ہے اور آپ مجھے support کرنا چاہتے ہو یہ compulsory بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ آپ لوگ میرے ویڈیوز کو دیکھ کر اتنا پیار دیتے ہو وہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے but اگر آپ اور بھی support کرنا چاہتے ہو اس چینل کو تو best طریقہ ہے مجھے support کرنے کا membership join کر کے تو جو بھی physique comparison videos آئیں گی absent eyes even though guys nick کا structure blocky ہے we all agree but کیا nick یہاں پر ایک great ویٹے پر نہیں present کر پا رہے ہیں اپنی ویسٹ کو اور بھی زیادہ tapered کرنے کی ویسٹ ہے anyways یہ سب post تو ہیں ہی ہم چلتے ہیں slow steeler post کی طرف یہ front lats nick کا سب سے زیادہ heavily criticized post جس کے لیے nick کو ہس سے زیادہ criticism کا سامنا کرنا پڑتا تھا and damn کتنا زیادہ improve کر دیا تھا اس post کو nick نے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر i mean incredible guys یہ front lats post nick کا پہلے والے front lats post سے below ahead ہے اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ خود دیکھ لو comments کی line لگی ہوئے ان کے post پر جہاں جنتہ یہ بول لیے اس کے بعد یہ front double ویسٹ man مطلب اگر یہ next level improvements نہیں ہے اگر یہ waste tapered نہیں ہے اگر یہ pure hard work نہیں ہے تو i don't know what is یہ چیز ہم سب کو motivate کرنے کے لیے کافی ہے کہ کیسے اپنے genetics سے nick fight کر رہے ہیں اور اس کے بعد he is not giving up اور دکھا رہے ہیں improve کر کے well i don't know nick کی recovery ابھی کس stage پر پہنچی ہے بٹ nick یہ picture کر کے ایک realization کروا رہے ہیں کہ nick کو ہونا چاہیے تا stage پر which ii ڈیریک ہی کیونہ جیت جاتے but nick definitely a crazy factor ہوتے اور results کافی اتھل پتھل تو ضرور ہوتے یہ classic jay cutler والی story کی یاد دلاتے ہیں کہ کیسے رونی سے jay بار بار beat ہو رہے تھے ہر بار پوری dedication سے پورے focus سے improve کر کے آتے تھے اور ہر بار ہار کا سامنا کرنا پڑتا تھا اب jay کی physique بے آپ جانتے ہو blocky ہی رہی ہے jay نے خود اس بارے میں بات کر کئی بار اور even nick نے تو پھر بھی پوزنگ میں اپنی ویسٹ کو improvements کر کے کافی tapered کر لیا ہے سو کئی بار defeat کے بار جب جیتے تھے وہ بہت بائیس ہزار ڈالرس 22000 تو میں پوری تنا مانتا ہوں کہ ستانڈر پیز منی ہونا چاہیے گا اس برنی دوزار ڈالرس تو بہت ہی کم ہے مطلب یہ دیکھو یہاں پر مائیکل یہی شروع رہے ہیں کہ کلاسک ریوشن کا پرائز منی بہت ہی کم ہے جو ٹوٹلی انیکسیپٹی بل ہے مطلب دوہزار ڈالرز گائز اور اس کے بعد پرموٹرز جو ٹیکس پی کرتے ہیں اسے بھی وہ وینر کے چیک میں سے ہی کٹ کرتے ہیں تو دوہزار ڈالرز پھر فیفٹین پرسنٹ ٹیکس اور کار دو اور مائیکل نے تو یہ تک بول دیا کہ اس میں فلائٹ تک کا خرچہ نہیں نکل پاتا ہے کہیں کہیں تو تو آئے بی بی کو سپیشلی پرموٹرز کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کیونکہ میجر لیگز یہ پرموٹرز کے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے وہیں دوسری سائے شانری کلاسک جیت کر لوگن فرانکلن کو میرے ہیں پورے 22,000 ڈالرز which is a good amount مطلب کہاں 2000 ڈالرز اور کہاں 22,000 تو بیسیکلی 12,000 ڈالرز نے یہاں پر ملے تھے پرائز سے شو جیتنے سے اور 10,000 ڈالرز i think best poser کا award تھا تو ایک easy qualification but price money اچھا تھا جو کی ہونا بھی چاہیے اور شانری ایتلیٹس کو بہت support بھی کرتے ہیں and that explains کہ price money اتنا اچھا کیوں تھا so لوگن as always اچھے condition آئے کوئی ایسے specifically وہ bigger یا more condition نہیں لگ رہے تھے یا improved نہیں لگ رہے تھے Legion sports fest سے compare کریں تو but it was good enough for this show دیکھو classic lines اور aesthetic structure وہ beautiful classic look تو ہے لوگن کے پاس but frame frame اور بھی زیادہ follow سکتا ہے Logan Franklin کا اور بھی زیادہ muscle mass add کری جا سکتی ہے but anyways ان کے پاس کافی time ہے almost 10 months to make progress اور higher a coach اگر یہ چیز required ہے اور Mike Somofield نے بھی ابھی اسی weekنڈ کو qualify کر لیا ہے 2024 کے Mr. Olympia کے لیے Mike نے compete کر رہا تھا fall laps battle کر کے ایک show تھا اس میں تب آپ دیکھ لو کیسے سبھی classic division کے athletes جو بھی top 10 کا part رہے ہیں majorly یا پھر potential top 10 top 6 athletes ہو سکتے ہیں سبھی compete کر رہے ہیں اور secure کر رہے ہیں اس سال کے Mr. Olympia کے لیے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ classic division اتنا زیادہ competitive ہو چکا ہے کہ اس کو جتنی دیر تک delay کر رہا اپنی qualification کے پانے میں اتنا ہی کم improvements کرنے کا time ملے گا اور improvements کرے بھی نہ even اگر آپ same بھی آگئے اپنے division میں تب بھی guys آپ 2 سے 3 places تو نیچے سرکھی جاؤگے جیسا کہ انہوں نے اس سال line up پر face کر رہا ہے Mike significantly soft اور watched out frame کے ساتھ آئے تھے Mr. Olympia کے stage پر مطلب I think پچھلے 2-3 سالوں میں ایسی softer watched out physique Mike کی میں نے تو پہلے کبھی نہیں دیکھی so without improvements اب Mr. Olympia کے stage پر آنا تو سوال ہی نہیں اڑتا بیکار میں اپنی placing کسی اور کے نام کرنی ہے تو وہ بات لگے that's how competitive this division is being اسی week Terrence ویسے تو ویسے تو ویسے already qualified ہی تھے so Terrence Logan Franklin اور اب Mike Somerfield ہمیں early qualification hustle کرتے ہوئے دیکھے and اس کے بعد میں guys updates تو اور بھی بہتے میرے پاس but اب next video میں cover کروں گا and yes تھوڑا Mr. Olympia کے بات سے اب میں regular video نہیں ڈال رہا ہوں شاید آپ لوگ اتنے interested بھی نہ ہو تو بتا دو کیا اب بھی آپ لوگ ویسے ہی regular videos دیکھنا چاہتے ہو کیسے بتاؤگے comments میں yes guys comments میں بتا دو آپ لوگ اسی پر میں کام کروں گا चوپ guys वیڈیو آپ کو پسند آیا ہو پسند آیا ہے تو پلیس like کر دو چینل کو subscribe کر دو notification bell کو دبا دو insta پر follow کر دو thank you bye bye